اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ناظرین تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہے تھمنیل دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو پر تشریف لائے ہیں ویڈیو پر آپ نے انٹری کیا ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بلکل ہٹ کے ہونے والا ہے کچھ یونک ہونے والا ہے تو پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو ایک بجے گارڈن میں ہمارے ساتھ گھٹنا کونسا ہوا تھا ہمارے ساتھ حادثہ کونسا ہوا تھا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ابھی اس وقت ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ابھی رہنے دیجئے بعد میں دیکھئے گا جب آپ کے پاس وقت ہوگا کیونکہ جب آپ کے پاس وقت ہوگا ٹائم ہوگا تو آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو اسکیپ کر کے بھگا بھگا کے دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات معلوم نہیں ہوگی اسی لیے جب وقت ملے تو پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ رات کو ایک بجے ہوا کیا تھا تو ناظرین چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چائنل جلوہ نوری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری چائنل پر آپ پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تشریف لائے ہیں تو بڑائے مہربانی چائنل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی نوٹیفیکشن بیل کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن بہ آسانی آپ کو مل سکے تو ناظرین چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں میرے تمام سبسکرائبرز میں سے جتنے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اس وقت گجرات میں شہر راجکھوٹ میں قیام ہوں تو چونکہ عموماً ادھر رات کو لوگ زیادہ تر جاگتے ہیں اور رمضان میں خاص طور پر ہمارا بھی یہی ماحول ہے کہ سہری کے بعد ہی سوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب جاگ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے چونکہ دس منٹ کی ویڈیو جو آپ دس منٹ میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ ویڈیو صرف دس منٹ میں بن کے تیار نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس دس منٹ کے ویڈیو کے لیے پورا دن محنت کرنا پڑتا ہے پورا دن موبائل میں لگے رہنے کے بعد تب جا کے دس منٹ کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے آتا ہے تو میں نے سوچا کہ اب ایک کھالی ٹائم ہے بیٹھا ہوں موبائل نہ چلا کے ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں تو اسے ارادے سے میں اپنے مائک کو لے کر کے اسٹینڈ کو لے کر کے چلا گیا پارک میں جو کہ میرے گھر سے قریب ہے پیدل ہی جائیں گے تو دو منٹ میں پہنچ جائیں گے تو میں بائک سے گیا تھا تو رات کے ایک بجے گارڈن کے اندر جانے کے بعد میں نے اپنے اسٹینڈ کو لگایا مائک کو سیٹ کیا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو جیسے ہی میں اسٹینڈ کو لگا دیا اسٹینڈ میں اپنے موبائل کو بھی لگایا مائک بھی لگا لیا اب جو ہی میں بولنے کے لیے شروع کیا تو اس گارڈن میں تین کتہ جو بہت دور ہیں سن کر آپ کو ہسی بھی آئے گی مجھے بھی کافی ہسی آئی تھی تو تین کتہ گارڈن میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو جیسے میں بولنا شروع کیا وہ تینوں کتے ادھر سے بھوکنے لگے اب گارڈن میں رات کو میں تنہا ساتھ میں تو کوئی تھا نہیں چونکہ میں اس چینل کو اکیلے ہینڈل کرتا ہوں کوئی ٹیم میرا نہیں ہے میرے پیچھے کوئی نہیں ہے اس چینل کو میں اکیلے ہینڈل کرتا ہوں ویڈیو بھی شوٹ کرتا ہوں ایڈیٹ بھی خود کرتا ہوں تھمنیل خود بناتا ہوں پھر آخر میں ویڈیو کو اپلوڈ میں خود ہی کرتا ہوں میرا کوئی ٹیم نہیں ہے تو آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چینل کو ہینڈل کرنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے تو وہ محنت میں خود ہی کرتا ہوں تو جب میں بولنا شروع کیا تو تینوں کتے پریشان کر دیئے مجھے آخر کار میں ویڈیو نہیں بنا پایا تو جو موبائل لگا دیا تھا میں لگانے کے بعد جو ایک ڈیر منٹ کی یوں ہی ویڈیو ریکارٹ ہوئی مطلب میں کچھ بولا نہیں ہوں صرف جو ریکارٹ ہوئی ہے تو کیا انداز تھا کیا نظارہ تھا چلیے میں آپ لوگوں کو لائف دکھاتا ہوں چلیے میں چلیے میں بہت 챙ید زیادا کالی چلیے میں دیائے میں آپ جانے کے پر چلیے میں ہے چلیے کیا نہیں ہوں چلیے سو م 취ار感 چلیے میں آپ کے پر چلیے میں چل در دوش کاری؟ چلیے میں ساو کاریے میں آپ جانے کارید مننان joBr Kommun knowsum موسیقی 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 تو ناظرین آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو ایک بجے میرے ساتھ یہ گھٹنا ہوا یہ حادثہ ہوا ویڈیو بنانے کیلئے یہ محنت یہ رکس اٹھانا پڑتا ہے انسان تبھی کامیاب ہوتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے انسان اگر محنت نہیں کرے گا تو اسے کامیابی بھی نہیں ملے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اس پلیٹ فرام پر بھی کامیابی ملے گی تو ناظرین کچھ اس طریقے سے میرے ساتھ حادثہ ہوا گھٹنا ہوا تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں ویڈیو میں کمنٹ سیکسن کا جو آپشن ہے کمنٹ باکس ہے اس میں آپ اپنی رائے پیش کیجئے کہ رات کو ایک بجے تنہا جانا میرا کیا یہ صحیح تھا یا میں غلطی پر تھا تو جو بھی ہو آپ لوگ اپنے اپنی رائے پیش کریں کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کریں کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی ہو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کریں اپنے اپنی محبتوں کا اظہار کریں ناظرین آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے تاکہ عوام تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو ناظرین آپ کے ویڈیو میں اور کچھ نہیں تھا بس یہی کچھ تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی آپ لوگ میری فیملیز کی طرح ہے میں آپ کو اپنی فیملیز مانتا ہوں اسی لئے میں اپنے ہر چھوٹی بری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ